موسیقی 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کا جو فیض تھا حضرت سیدہ خاتون جنت خاطبہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس پہ پہنچا آپ کے دو فرزند ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین ان دونوں فرزندوں کے پاس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کا جو فیضان تھا سیدہ خاتون جنت کے واسطے سے ان دونوں کو ملا اب جب ان دونوں حسنین کریمین کی اولاد کا سلسلہ آگے چلا تو آپ کو یہ سن کر کے بڑی خوشی ہوگی الحمدللہ ہمارے پیر سیدنا سرکار عوصفات رضی اللہ تعالی اپنے والد اور اپنے والدہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام حسین سے ملتا ہے اور دوسری طرف آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام حسن سے ملتا ہے گویا کہ میرا آقا علیہ السلام کا فیضان حضرت خاتون جنت کے بعد میں حضرت امام حسن اور حسین سے جو آگے پڑا تھا سرکار غوث پاک کی ذات کے اندر آ کر کے وہ دونوں نور کے دریانے اکٹے ہو گئے اور پھر سرکار غوث پاک خود ہی ولی نہیں ہے آپ بھی ولی آپ کے والد بھی ولی آپ کی والدہ بھی ولیا آپ کی بوپی بھی ولی آپ کے شہزادے بھی ولی آپ کا پورا کا پورا گھرانہ اولیاء اکرام کا گھرانہ ہے اسی لئے تو میرے امام نے کہا تھا تیری نصب پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ رب قدیل نے سرکار غوث پاک ربی اللہ تعالیٰ کو وہ عظمتیں اطا فرمائی علماء اکرام بیان کرتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں غوثیت کوبرا کے مقام پر حضرت ابو بکر سے دین فائد ہوئے آپ کے بعد میں غوث عاظم حضرت عمر فاروق ہوئے آپ کے مثال کے بعد میں غوث عاظم کے مقام پر حضرت عثمان غلی فائد ہوئے اور پھر حضرت مولا علی اپنے زمانے کے غوث عاظم اور پھر غوثیت کا تاج امام حسن کے سر پر رکھا گیا ان کے بعد میں امام حسین کے سر پر رکھا گیا امام حسین کرولا کے میدان میں جب جامع شہادت پینے کے لیے یزیدیوں کے مقابلے میں جانے لگے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے امام زین العابدین کی جو دستار بندی کی تھی یہ غوثیت کی دستار اپنے بیٹے کو عطا فرمائی تھی امام زین العابدین اپنے زمانے کے غوث عاظم ہے اور امام زین العابدین کے بعد میں غوثیت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھا آپ کے بعد میں پھر امام باقر امام جعفر صادق امام محمد رضا پھر محمد تقی پھر محمد نقی اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے امام حسن عسکری تک پہنچا جب امام حسن عسکری کا انتقال ہو گیا تو ایک لمبے زمانے تک غوثیت کا تار محفوظ رہا یہاں تک کہ چار سو ستر کے اندر گیلات کی سمجمین پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاس سعادت ہوئی تو آپ اپنے زمانے کے غوث عاظم ہوئے اور سرکار غوث پاک کے زمانے تلے کے آج تک اور آج سے لے کر امام مہدی کے آنے تک غوثیت کا مقام اللہ نے سرکار غوث پاک وطا فرمایا ہے حضرت مکرم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رضبہ کتنا بلند ہے اس کا اظہار خود آپ نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا فرماتے ہیں کہ ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پردو ہوتا ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کا پردو وہ بھی باکمال جو حضرت موسی علیہ السلام کا پردو وہ بھی باکمال لیکن سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا پردو جلال ہو پردو جمال ہو تو جو دگر اولیاء کرام دگر انبیاء کرام کے پردو ہیں اللہ نے جب ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تو سرکار غوث پاک جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی کمالات کے مظہر ہے اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوگا حضرت مکرم میں یہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حوالے سے آپ کے دلوں کو اپیل کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے جلسہ کروایا ہے نا جلسے کا خالی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ایک پرجوش تطریر کر کے چلا جاؤں آپ لوگ سنیں آپ کو بھی مزہ آ جائے میرا ہی اپنا بجاز نہیں ہے جو آدمی جلسہ کراتا ہے بڑا خرج کرتا ہے آپ لوگ اپنا قیم کی وقت لے کر کے آتے ہیں تو جلسے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جلسے کا مقصد حاصل ہو اور جلسہ کامیاب کب ہوتا ہے جلسہ ناروں سے نہیں کامیاب ہوتا جلسہ داد دینے سے کامیاب نہیں ہوتا ہے جلسے کی کامیابی میری نظر کے اندر جلسے کی کامیابی میری نظر کے اندر یہ ہے کہ آپ جب جلسہ سننے آئے تھے پہلے کچھ اور تھے اور جب جلسہ سننے کے بعد جائیں تو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے اگر آپ جلسہ سننے سے پہلے برے تھے تو بعد میں نیک بن جائے پہلے اگر نیک تھے تو بعد میں اور بھی زیادہ نیک بن جائے تو سمجھ جاؤں کہ جلسہ کامیاب ہو گیا ہے حضراتِ مکرم آج میں آپ کے دلوں کو اپیل کرنا چاہوں گا وقت بڑا مختصر ہے آپ حضرات پوری توجہ دینا اور ایک بات اور بتا دوں انقلاب ہماری تقریروں سے نہیں آتا ہے انقلاب جلسوں سے نہیں آتا ہے انقلاب کانفرنسوں سے نہیں آتا ہے انقلاب جو آتا ہے دل کے اندر سے آتا ہے اگر ایک ہزار تقریریں سن لیں آپ نہیں بدلیں گے لیکن ایک لمحے کے لیے آپ اپنے دل کے اندر چھانک لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا ایک ہمشی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کیا اللہ تمہاری کو تعالی میرے گناہ کو معاف فرمائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا اگر تم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ قمود فرمائے گا تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا تو اس حقشی نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ اگر میں نے گناہ کیا اللہ تعالی میرے گناہ کو تو معاف کر دے گا لیکن جب میں نے گناہ کیا تو کیا میرے مولا نے میرے گناہ کو دیکھا میرے آقا نے اشانت فرمایا تم نے جب گناہ کیا اللہ نے تمہارے گناہ کو دیکھا ہے اس حقشی نے جب یہ سنا ہے ایک چیخ ہماری زمین پہ گھیرا انتقال کر گیا کیوں انتقال کر گیا ان کو جب پتا چلا کہ میں نے توبہ کی اللہ میری توبہ تو قبول کر لے گا لیکن کتنے شرم کی بات ہے کتنے غیرت کی بات ہے جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی جس رب نے طرح طرح کے انعامات سے مالا مال کیا اسی رب کے حکم کے خلاف میں نے ورزی کی اور میں نے گناہ کیا میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا میں رب کی بارگاہ میں جا کر کیا مو دکھاؤں گا حضرات مکرم تو بندہ جب اس طرح اپنے دل کے اندر جھانکتا ہے تب انقلاب پیدا ہوتا ہے ورنہ تقریر سننے آئیں اور اٹھ کر کے چلے جائیں کبھی بھی انقلاب نہیں پیدا ہوگا حضور سیدنا سرکار غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ایسی ہوا کرتی تھی آپ جب تقریر شروع کرتے تھے تو پھر عالم یہ ہوا کرتا تھا مجلس میں سندھاٹا چھا جاتا اور جب تقریر ختم ہوتی تھی کبھی دو جناتے اٹھائے جاتے کبھی دس جناتے اٹھائے جاتے کبھی کبھی ستر ستر لوگوں کا جناتہ اٹھتا تھا کیوں اس لئے کہ سرکار غوث پاک جسموں سے تقریر نہیں کرتے تھے روحوں سے تقریر فرمایا کرتے تھے اور غوث پاک کی بات دلوں کے اندر اس قدر اترا کر دی تھی کہ بڑے سے بڑا گلے گار بھی جب آپ کی بارکہ میں آتا تھا ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا تھا کس سرکار غوث پاک اشارت کرواتے ہیں جب بغداد کے حالات خراب ہوئے میں نے سوچا میں جنگل میں چلا جاتا ہوں اور جنگل میں جا کر کے میں رب کی عبادت کرتا ہوں کہہے میں نے قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں لیا میں باب حلبہ کی طرف بڑھا جب باب حلبہ کی قریب پہنچا کسی نے مجھے دھکا دیا میں زمین پر گھر پڑھا آواز آئی اپن قادم کہا جانے کا ارادہ ہے میں نے کہا جنگل میں جاتا ہوں تاکہ مولا کی عبادت کرو قادم قادم تمہیں جنگل میں عبادت کے لئے نہیں پیدا کیا گیا تمہیں اس لئے پیدا کیا گیا تاکہ لوگ تم سے ہدایت حاصل کریں سرکار خوصے پاک فرماتے ہیں میں واپن پلٹ کر کے آیا میں نے لوگوں کی ہدایت کا کام شروع کیا فرماتے ہیں بڑے بڑے زانی شرابی چوروں نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی کافر میرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور علماء فرماتے ہیں بغداد کے اکثر لوگوں نے سرکار خوصے پاک کے ہاتھوں پہ توبہ کی اور خدا کی بارکہ تگرسائی انہوں نے حاصل کی ہے حضرت مکرم یہ ہوا کرتی تھی سرکار خوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ لوگ کی تقریر حجیدان مکرم آج بھی ہماری زندگی میں اگر انقلاب آئے گا سب نعرہ غوث آدم لگانے سے انقلاب نہیں آئے گا بلا شبا غوث پاک کا نعرہ لگانا اپنے دامن میں بڑا فائزان لگتا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے مرید تقریر میں فرمایا اے میرے مرید تُو نے لا الہ الا اللہ تہا ہے اس لا الہ الا اللہ کا تقادہ ہے اس لا الہ الا اللہ کا تقادہ یہ ہے اللہ نے جو تجھے حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر تُو عمل کر اب آپ مجھے بتائیں ہم غوث پاک کی ملاد سجائے غوث پاک کی ہم جت کے جشن کو منائیں لیکن سرکار غوث پاک کے حکم پر عمل نہ کریں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے حضراتِ مکرم میرے سرکار غوث پاک مدی اللہ تعالیٰ نے رب کی کتنی عبادت کی ہے اگر میں بتاؤنا تو تلیجہ مو کو آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار غوث پاک اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں میں نے چالیس سال تک عشاء کے حضور سے پجر کی نماز عدا کی ہے خود فرماتے ہیں میں پچیس سال تک بغداد کے جنگل میں میرے عبادت کی ہے خود فرماتے ہیں پندرہ سال تک میرے رات کے وقت میں روزانہ ایک پاؤ پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پاک ختم کرمایا ہے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں میں ایسے کھڑے ہو جاتا تھا اور میرا ہاتھ ایسے رہتا تھا جیسے دیوار کے اندر میں کھڑیتی ہے اور میں ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے اور پھر میں اسی حالت میں ایک پاؤ پہ کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور سیری سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر دیتا تھا پندرہ سال تک روزانہ میرے قرآن پاک کو ختم کیا ہے حضرات مکرم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کیا آپ نے کبھی روزانہ قرآن پاک کا ایک پارہ پابندی سے پڑا ہے بتاؤ غوث پاک روزانہ ایک پرانے پاک ختم فرمائے اب روزانہ ایک پارہ بھی قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں غوث پاک نے جو عبادت کی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ فرما دے فرماتے ہیں جب تقلیفیں زیادہ ہو جاتی میں زمین پر لیٹ جاتا اور پڑھتا ان نمہالوسر یوسرا ان نمہالوسر یوسرا اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ میری تقلیفوں کو دور فرما دیتا خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے زمانہ تعلیم علمی کے اندر کتنے پاکے برداشت کیے ہیں حضرات مکرم میں کہتا ہوں اس کو بیان کرنے کے لیے بھی کرنے جا چاہئے نارے گیا تاکہ وہاں پر جو سبزیاں پتیاں گری ہوئی ہوں گی اٹھا کر کے کھا لوں گا جب میں پہنچا ہوں چالیس اولیاء اکرام وہاں پر پہلے سے موجود تھے سبزیوں کو چھننے کے لیے میں نے کہا عبدالقادر ان کے درمیان میں دشتر کرنا اچھا نہیں ہے میں بھوکائی واپس چلا آیا خود ارشاد فرماتے ہیں ایک دن بیس دن ہو گئے مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا میں پلٹ کے واپس آیا ایک بندہ ملا کہنے لگا عبدالقادر تمہاری ماں نے تمہارے لیے کچھ پیسہ پھیجا ہے میں پیسہ لیا اور کھنٹرات کی طرف گیا اولیاء اکرام کو پیسہ دے دیا کچھ پیسہ بچایا اور بچا کر کے میں واپس آیا اس سے کھانا کھریدا اور آواز لگا دی جو بھوکا ہو آ جائے عبدالقادر عبدالقادر کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لے جتنا پیسہ ماں نے اپنے وطن سے اپنے پیارے بیٹے عبدالقادر کے لیے پھیجا تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا پیسہ غریبوں کے اندر تربان کر دیا حضرات مکرم سرکار غوث پاک نے جتنی ریاضت کی ہے نا اگر وہ بندہ اگر اس کا تصور کرے تو قلیدہ فرماتے ہیں خود انشاءت فرماتے ہیں میرے اوپر ایسا وقت بھی آتا تھا میں بے ہوش ہو کر کے گھر جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے انتقال ہو گیا ہے وہ غوث دینے والیوں کو بلاتے تھے غوث دینے والا آتا تھا اور مجھے غوث دینے کے لیے لٹاتا تھا کہ عبدالقادر کا انتقال ہو گیا ہے تب ہی مجھے ہوش آ جاتا تھا بتاؤ اتنی ریاضتیں سرکار غوث پاک میں برداشتیں اللہ کی عبادت کے لیے ہم پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تیاب نہیں ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں غوث پاک کے سچے پوری تھے حضرت مکرم سرکاری غوث پاک نے اپنی تغریر میں فرمایا تھا ایک کتے کو اگر مالک ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے تو وہ کتہ اپنے مالک کے کھیر کی حفاظت کرتا ہے ایک ٹکڑے پہ وہ دن بھر کام کرتا ہے اللہ نے اتنی ساری نعمتیں تمہیں گئی ہیں اس کے باوجود بھی رب کے حکم پر تم عمل نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے سے بھی دادا جو ہے وہ بندہ گر جائے اور کتہ فرما پرداری کرے اور بندہ فرما پرداری نہ کرے یہ کتنے افسوس کی بات ہے حضرت مکرم آج کی اس محفیل کے اندر غوث پاک کے بارے پہ جو بھی سنو یہ تحیہ کر کے اٹھنا ہم اپنی زندگی کے اندر تقدیری لائیں گے حضرت مکرم سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے شریعت پر کتنا عمل کیا ہے کتنا عمل کیا آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا ہوتے ہی شریعت پر عمل کر رہے ہیں رمضان کا جب چاند نظر آ جاتا آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے اور جب صورت ڈھوک جاتا تھا تو دودھ پینا شروع کر دیتے تھے سرکار غوث پاک نے بتا دیا کہ شریعت میں بچپن سے عمل کرتا ہو اور جو میرا مرید ہوگا وہ کبھی شریعت کے خلاف وردی نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ حضور سے کتنا سرکار غوث آدم دستگیر رضی اللہ عنہ کی عبادت میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو عبداللہ حریمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے چاریس سال تک غوث پاک کی خدمت کی ہے آپ جب رات ہوتی تھی اپنے حجرے میں جاتے تھے ساتھ میں کوئی نہیں ہوتا تھا پوری رات عبادت کرتے چاریس سال تک عشاء کے وضو سے پجل کی نماز پڑی کہتے کچھ راتوں تک مجھے آپ کے ساتھ میں رہنے کا اتفاق ہوا اب بتاؤں سرکار غوث پاک رات میں کیا کرتے تھے فرماتے رات کے تین حصے کرتے پہلے حصے میں وہ اللہ کا ذکر کرتے اس کے بعد میں دوسرے حصے میں میں دینتا تھا سرکار غوث پاک کا جسم کبھی پتلا ہو جاتا کبھی موٹا ہو جاتا کبھی آپ غائب ہو جاتے کبھی آپ ہوا میں معلق ہو جاتے اور پھر نماز کے اندر مشغول ہو جاتے دوسرا حصہ گزر جاتا گردن جھکا کر کے بیڑھ جاتے مراقبہ فرماتے پھر غیب سے آوازیں آتی السلام علیکم آپ سلام کا جواب دیتے رات پر یہی سلسلہ چلتا اور فجر کی اذان ہو جاتی تو پھر مجد کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے اور ایک بہت بڑے بزرگ ہے وہ خود بیان فرماتے ابو سعید رحمت اللہ تعالی کہ سرکاری غوث پاک رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا جب بغداد کے جنگلوں میں میں عبادت کیا کرنا تھا تو اس زمانے کے اندر دنیا میرے سامنے بند سور کرنے آئی میرے دنیا سے کہا میں تجھے طلاق دے چکا ہو شیطان میرے پاس میں آیا عبدالقادر میں ہار گیا ہو اب میرے بس کی بات نہیں ہے میں تم کو بہکا سکو سرکاری غوث پاک فرماتے ہیں غیب سے ہاتھ ممودار ہوتا اور شیطان زمین کے اندر دھنس جاتا سرکاری غوث پاک جب عبادت کرتے تھے شیطان کتنا پریشان کرتے تھے فرماتے ہیں راؤنی شکلے بنا کے آتے آپ کی شولے لے کر کے آتے کہتے ہیں عبدالقادر یہاں سے چلے جاؤ ہم تمہیں مار ڈالیں گے ایک شیطان آکے کہتا عبدالقادر ہم تمہیں یہاں پہ عبادت نہیں کرنے دیں گے کہتے ہیں جب میں کھڑا ہوتا تھا شیطان بھاگ جایا کرتے تھے ایک بار ابلیس آیا کہنے لگا عبدالقادر میں ہار گیا ہوں اب میں تم کو کبھی نہیں بیکا ہوں گا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا نہ بھاگتا ہوا نظر آیا اور پھر دور سے دیکھا تو اپنے سر پہ خواب ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب میں آجیز آ چکا ہوں حضرات مکرم سرکار غوث پاک اتنی عبادت اور اتنی ریاضان کرے اور ہماری زندگیوں میں غوث پاک کا نام لینے کے باوجود انقلاب پیدا نہ ہو اس کی وجہ یہی ہے ہم تقریر سے سنتے ہیں کان سے سنتے ہیں اس کے بعد میں اس کو دلی میں اتنے کا ناستہ نہیں دیتے ہیں حضرات مکرم سرکار غوث پاک اللہ کے اتنے بڑے ولی ہو کر اتنی عبادت کرے اور ہم عبادت سے جین چھوڑاتے ہوئے نظر آئے آتے ہی میں نے معلوم کیا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا جتنے لوگ ملے کوئی پورا نماز ہی مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا حضرات مکرم آج کی جلسے کے بعد میں آپ کو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے سرکار غوث پاک کے جشن سجانے کا مفصل یہی ہے سرکار غوث پاک کو معلوم آپ سے کتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے فرماتے ہیں میں نے جہنم کے داروگا مالک سے کہا کہ کیا میرا کوئی مرید تیرے اندر ہے تو جہنم کے داروگا نے کہا یا غوث آپ کے مریدوں کو جہنم سے کیا کہا بتاؤ ہمارے غوث پاک ہمارے اپنی فیقر فرماتے فرماتے مجھے دفتر دیا گیا جتا حد نظر کشاندہ ہے اور مجھ سے کہا گیا عبدالقادر تمہارے صدقے میں ان تمام مریدوں کو بخش دیا گیا ہے سرکار غوث پاک مدی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں ملزہ مظہر جانے جانا فرماتے ہیں غوث پاک کا کوئی ایسا مرید ہے ہی نہیں جس پر غوث پاک کی نظر کرم نہ ہوتی ہو ہر مرید کے اوپر غوث پاک کی نظر کرم ضرور ہوتی ہے اب ان کی نظر کرم ہم پر ہوتی رہے ہم ان کے حکم کے خلاف ورزی کرتے رہے میں نے بھی بتایا نا یہ تبدیلی جو نہیں آتی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں آپ جب اپنے دن میں تصور کریں تصور کر کے آپ بتائیں کہ اگر کوئی لڑکا اپنے باپ کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالے اور ہاتھ ڈال کر کے پیسہ چوری کریں باپ چوری کرتا ہوا اپنے بچے کو دیکھ لے تو بچے کی کیا حالت ہو جائے گی بچہ شرمندہ ہو جائے گا اور دن پر باپ کے سامنے نہیں آئے گا ایک بیٹے کی چوری اگر پکڑی جائے باپ سے بھاگتا فٹتا ہے باپ کے سامنے آنے کی مجال نہیں ہوتی اب بتاؤ جب باپ سے اتنا بچہ شرمندہ ہوتا ہے خدا دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی ہم نماز چھوڑ رہے خدا دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی گناہ کر رہے ہیں کیا رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو رب کو مو دکھا سکیں گے کیا رب کی بارگاہ میں حادری دے سکیں گے ایک بزرگ کا انزخار ہوا حضرت اگر بطر کرانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بزرگ کے انتقال کے بعد میں کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا پوچھا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوئی کیا بنا کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں جب مجھے پیش کیا گیا رب نے فرمایا بوڑے تو نے یہ گناہ کیا میں نے کہا کیا کہا اے بوڑے تو نے پھلا گناہ کیا کہا میں نے کیا اے کہ گناہ میرا گناہ جانے لگا میں ہاں ہاں کہتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے ایک ایسے گناہ کا ذکر کیا مجھے ہاں کہتے ہوئے شرم آگئی تیس سال تک اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑے رہنا پڑا تیس سال کے بعد میں رب کو رحم آیا رب نے میرے گناہ کو بخش دیا اور مجھے جنت پتا فرما دی حضرت ابو بکر کتاہی کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے پوچھا وہ کون سا گناہ تھا کہ تم ہاں نہیں کہہ سکے کہا اللہ نے فرمایا اے بوڑے تو نے ایک بار ایک بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا تمہیں ہاں نہیں کہہ سکا مجھے شرم آگئی بتاؤ اگر ایک چھوٹا سا گناہ کوئی بندہ کھل لے اللہ کی بارگاہ میں اتنی شرمندگی ہوتی ہے جو ساری زندگی گناہ کرے ہمیشہ رب کو ناراض کرے کیا رب کی بارگاہ میں جا کر کے مو دکھانے کے لائق رہے گا سرکار غوث پاک مدی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کا ذمہ لیا میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا کیا تیامت کے میدان میں غوث پاک کی بارگاہ میں ہم جائیں گے یا غوث پاک ہمیں جنت میں لے چلے اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب جائیں آپ نے پوچھ لیا سمشریت کے خلاف وردی کرتے سے میری تقریر تم تک نہیں پہنچی تھی اور آپ بناو تو غوث پاک کے فرمان پر عمل کرنے کا تاہیہ کرو ورنہ ساری زندگی جن سے کرتے رہو گے وہ فائدہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پائے گا حضراتِ مکرم سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو نفس خوشی کا جو معاملہ ہے نا اللہ اہود پر کیسی آپ نے نفس خوشی کی اور کس انداز کے اندر عبادت کی خود آپ بیان فرماتے ہیں ایک بار اپنے بارے میں شریعت میں عمل آپ دیکھیں آج ہم جو ہے وہ بنات کرتے ہوئے شرماتے تک نہیں ہیں فرماتے میں بغداد کے چنگلوں میں عبادت کرتا تھا ایک بندہ میر پاس آیا کہاں مجھ سے دوستی کرو گے میرے کہاں کروں گا کہاں میرا کہنا مانو گے کہاں مانو گا کہاں یہیں بیٹھے رو میں واپس آتا ہوں کہاں وہ چلا گیا ایک سال کے بعد آیا میں سال بر تک انتظار کرنا رہا بتاں وعدہ خلافی کرنا ناجائز ہے سرکار غوثے پاک ایک سال تک بیٹھ کر انتظار کرتے رہے سال بر کے بعد آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھ کر کے چلے گئے کہاں یہیں بیٹھے رینہ میں واپس آتا ہوں چلے گئے ایک سال کے بعد پھر آئے اب تیسری بار پھر آئے دوسری بار جب آئے کہاں بیٹھے رینہ میں آ رہا ہوں پھر چلے گئے پھر ایک سال کے بعد میں آئے وعدہ خلافی نہ ہو اس لیے سرکار غوثے پاک میں عمل نہیں کرتا اگر وعدہ نبانے کے لیے ایک سال تک بیٹھنا پڑے میں سال بھر تک بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو جب تیسرے سال میں واپس آئے نان لائے دودھ لائے آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھایا اور کہاں تم جانتے ہو کون ہوں میں کہاں کہ کون ہے کامیخیض علیہ السلام ہو اور اس کے بعد میں آپ کے مرید نے پوچھا غوثے پاک سے آپ جو تین سال تک جنگل میں بیٹھے رہے کیا کھاتے تھے وہ نے جو بھی پتیاں وغیرہ مل جاتی تھی وہی کھا کر کے میں گزارا کر لیا کرتا تھا بتاؤ اتنی عبادت غوثے پاک جنگل کے اندر رہ کر کے کریں اور آج ہم اتنی آشائیس اور آرام کے باوجود بھی عبادت سے دمون چھڑاتے ہوئے نظر آئے حضرات مکرم تہیہ کر لیں آپ لوگوں نے جشنِ غوثل ورہ سجایا ہے انشاءاللہ ہم اپنے چہرے پر دھاڑیاں بھی سجا لیں گے آج ہم نے جشنِ غوثل ورہ منایا ہے انشاءاللہ ہم غوثے پاک کے فرامین پر عمل کر کے غوثے پاک کو راضی کرنے کا سامان بھی کر دیں گے آپ کو پتا ہے ابھی اپنی زندگی کا آپ لوگوں کو احساس رہی ہے حضرتِ انس رضی اعظام تعالیٰ انہوں انشاءات مرماتے ہیں آئے لوگوں دو دنوں کو کبھی نہ بھولنا اور دو راتوں کو کبھی نہ بھولنا اور سرکارِ غوثے پاک نے بھی ساری زندگی اپنے خطابات کے اندر اپنے مریدوں کو یہی دست دیا فرماتے ہیں پہلا دن وہ دن جو حضرتِ ملق الموت تمہاری روح کبھ کرنے کے لیے آئیں گے اس دن کو کبھی نہ بھولنا وہ دن میرا بھی آئے گا وہ دن آپ کا بھی آئے گا سب کا وہ دن آنے والا ہے حضرتِ انس کہتے ہیں اس دن کو کبھی نہ بھولنا معلوم ہو دن کتنا سخت ہوگا بتا دو کتنا سخت ہوگا حضرتِ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر کوئی مرنے والا بندہ مل جائے میں اس سے پوچھوں کہ بتاؤ کہ موت کے وقت میں کیا ہوتا ہے اب آخر جب حضرتِ عمر بن عاص کے مرنے کا وقت آ گیا ان کے بیٹے ان کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے آپ آجان آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کوئی مرنے والا مل جائے میں پوچھوں موت کے وقت کیسا لگتا ہے آپ کو تو کوئی نہیں ملا آپ خود بتا دے موت کے وقت ایسا لگتا ہے حضرتِ عمر بن عاص نے کہا بیٹا کیا بتاؤں ایسا لگ رہا ہے آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہے وہیں سے سانس لے رہا ہو اور روایتوں میں آتا ہے موت کے وقت میں بندے کو اتنی تکلیم ہوتی ہے کہ جیسے اون کے کپڑے کے اندر اگر کانٹے دار جھاڑی کو اندر لپیٹ دیا جائے اور اس کے بعد میں جھاڑی کو کھیچا جائے تو اون کا ریشہ ریشہ نکل آتا ہے ایسے ہی ہماری جان پورے جسم کے اندر موجود ہے حضرتِ برق الموت جب ہماری جان کو کھیچتے ہیں ایک ایک بال اور روحے روحے سے جب روح نکل کر کے آتی ہے بندے کو کتنی تکلیم ہوتی ہے حضرتِ عمرز کہتے ہیں اس دن کو کبھی مت بھولنا اس دن کو ہمیشہ یاد رکنا وہ دن میرا بھی آئے گا وہ دن آپ کا بھی آئے گا اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں دوسرا دن وہ دن جس کو کبھی مت بھولنا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا دن ہے یعنی قیامت کے دن بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس دن کو کبھی مت بھولنا پتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی نا تو اللہ تعالی حساب کیسے لے گا حضرتِ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب قطر قلوب کے عدر فرماتے ہیں توجہ ہے آپ لوگوں کی توجہ ہے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی پوری عمر کا حساب ایک بار میں نہیں لے گا سالوں کا حساب نہیں لے گا مہینوں کے اعتبار سے نہیں لے گا ہفتوں کے اعتبار سے نہیں لے گا دن کے اعتبار سے نہیں لے گا بلکہ پہلے پوری زندگی کو سالوں میں بھاٹا جائے گا سالوں کو مہینوں میں بھاٹا جائے گا مہینوں کو ہفتوں میں بھاٹا جائے گا ہفتوں کو دنوں میں بھاٹا جائے گا دنوں کو گھنٹوں میں بھاٹا جائے گا اور گھٹوں کو پھر منٹوں میں باٹھا جائے گا اور منٹوں کو سیکنڈوں میں باٹھا جائے گا اور پھر بندے سے کہا جائے گا اے بندے بتا فلاں دن کے فلاں گھٹے کے فلاں سیکنڈ میں تو نے کیا کیا اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو یہی کہیں گے اللہ فلاں دن کے اندر فلاں سیکنڈ میں میں موبائل پہ جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہا تھا فلاں وقت میں میں گانا سن رہا تھا پھلا وقت میں نماز قضا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں اتنی مجال ہوگی بندہ کہہ سکے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا بتاؤ کتنا سخت وقت ہوگا وہ حضرت مکرم اسی لئے حضرت انس نے کہا یہ دوسرا دن جب رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اس دن کو کبھی مت بھولنا اور اس کے بعد پر بات دو راتوں کو کبھی مت بھولنا پہلی رات وہ رات جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تمہیں قبر کے اندر لے جا کر بھی رکھا جائے گا اور جو قبر کی پہلی رات ہوگی اس رات کو کبھی مت بھولنا جب بندے کا انتقال ہوتا ہے نا پرشتے آکے جگاتے ہیں اگر بندہ نمازی ہے اس کو ایسا لگ سا میری آنکھ لگ گئی تھی اور صورت ڈوبنے والا میرے اثر کی نماز نہیں پڑی وہ پرشتوں سے کہتا رک جاؤ مجھے اثر کی نماز کو پڑھنے دو پرشتے کہتے تو دنیا میں نہیں ہے تو قبر میں چلا آیا ہے اب سوالوں کا جواب دے یہ قبر کی رات وہ رات ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا اندھیرہ گھر اکیلی جان دم بھڑتا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے حضرت مکرم اس رات کو ہمیشہ یاد رکھنا اس رات کو کبھی مت بھولنا اور اس کے بعد میں دوسری رات وہ قیامت کی سمت جس کے اندر نمودار ہوگی وہ آخری رات قبر کی ہوگی اسے کبھی نہ بھولنا حضرت مکرم جو کرنا آج کر لو جب دنیا سے چلے جاؤ گے نا پھر کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہوگا حضرت داتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جب انتقال کا وقت آیا نا انتقال کا وقت آیا تو اس وقت حضرت داتا گن بخش کہتے میرے پیر کے حضرت حسام الدین کے انتقال کا وقت آیا مجھے بلا کے کہا دیکھو داتا میری روح نکل رہی ہے یہ کوئی نہیں کام آیا جو کرنا خود کر کے رہ لینا حضرت عبداللہ اکنے عمر رضی اللہ تعالیٰ لوں ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنی سواری سے نیچے اترے دو رکعت نماز پڑی آگے چلے گئے لوگوں نے پوچھا حضور آپ جا رہے تھے اتر کر کے دو رکعت نماز پڑی کیا بات ہوئی کہا جب میں قبر کے پاس سے گزر رہا تھا مجھے وہ روایت یاد آئی بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تمنہ کرتا کاش دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے میں نے سوچا اس کو تو موقع نہیں ملا اللہ نے مجھے تو موقع دیا ہے میں تو کم سے کم دو رکعت نماز پڑھ کے اپنی آخرت کو سوال لو حضرت مکرم جو کرنا آج کر لو یہ جشن غوث الورا اسی لئے سجایا گیا ہے کہ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے میں چاہوں کہ غوث پاک کی شان خوب اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہو لیکن شان سننے کے ساتھ میں ان کی تعلیمات کو بھی سننا بہت ضروری ہے حضرت مکرم اور یہ درس بھی میں آپ کے حوالے کر کے چلے جاؤں جیسا کہ مجھے بھی بتایا گیا سرکار غوث پاک جس طرح غریبوں سے پیار کرتے تھے اور تعلیمات آپ کی عام ہیں ایسی بد مذہبوں سے آپ نفرت بھی کیا کرتے تھے سرکار غوث پاک نے اپنی خلیت تعلیمی کے اندر بد مذہبوں کا ٹٹ کر کے رد فرمایا ہے اور انشاءت فرماتے ہیں اے میرے مورین اہلے زنت و جماعت کے سچے مذہب کے اوپر ٹٹ کر کے قائم رہنا آپ نے ہمیشہ ساری زندگی اس بات کی تعلیمات دی آپ حضرات کو یہ پتا ہے دنیا کے اندر بے شمار فرقے پائی جاتے ہیں اور میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فرقے پیدا ہوں گے وہاں تک جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھا تھا وہ کون سی جماعت ہے میرے آقا نے بتا دیا تھا یہ وہ جماعت ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی اب آپ کو بتا ہے اس طریقے جماعت کا طریقہ کیا بتایا گیا اس جماعت کا طریقہ آپ روایتوں کے اندر پڑھ کر کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی بتایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی بتایا کہ اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے لہذا اگر کوئی آپ کو تبلیغ کے نام پر لے کے جائے آپ کو اگر کوئی گمراہ کرنے کے لئے لے کے جائے تو آپ دنیا کی لالچ میں یا میٹی میٹی باتوں کے اندر آ کر کے اپنا ایمان مت برباد کر دینا حضرت امام جنال الدین سیوتی رحمت اللہ اطلاع لے شرع صدور بشر حال الموتا والقبور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کے انتقال کا وقت آیا جب اس کے انتقال کا وقت آیا نا تو لوگ کہنے لگے کلمہ پڑھو وہ کہہ رہا ہوں کہا کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہو کہا مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہنے والوں کے ساتھ میں بیٹھتے تھے اس لئے تم کلمہ نہیں پڑھ پاؤگے اگر کوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہے اس کے ساتھ میں بیٹھ جائے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے تو جو تبلیغ کے نام پر میرا آقا کی شان میں گستاقی کرے ماد اللہ اللہ کے رسول کو برا کہے اگر ان کے ساتھ صحبت اختیار کرو گے تو کیا مرنے کے وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب ہوئے گا سرکار غصفات نے فرمایا ایسے سنت و جماعت کے سچے مطلق کے اوپر جٹ کر کے قائم رہو اس لئے کہ نجات جو ہے وہ اسی کے اندر رکھی گئی ہے حضرت مکرم اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھو اور اپنا عمل بھی مضبوط رکھو اور سرکار غصفات کی شان میں کیا بیان کرو چل جولے اٹھ کر دیتا ہو حضرت شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ اطلاع لے یہ خطاب فرما رہے ہیں سرکار غصفات ان کی محفر میں تشریف لے گئے فرمایا نوجوان کو باہر کر دو تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے کا باہر کر دو پھر واپس آئے تو اس کے بعد میں شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ اطلاع لے آگے بڑھے پرسینے سے لگایا اور لوگوں سے کہا میں نے ان کو جو باہر کیا تھا بے عزتی کے لیے باہر نہیں کیا تھا میں تم کو دکھانا چاہتا تھا اس روجوان کا مرتبہ کتنا بلد ہے کہ سن لو ایک زمانہ آئے گا یہ عبدالقادر کا سنکہ پوری دنیا کے اندر چلے گا اور اس کے بعد میں شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ اطلاع لے نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہا عبدالقادر اگر تمہارا وقت جب آئے اللہ تمہیں جب مطاب قدبیت پر فائز فرمائے تو میری سفید داڑھی کو ضرور یاد رکھنا اور اس کے بعد میں پرمایا آئے عبدالقادر مرگ سب بولتے ہیں اور بول کر کے چھپ ہو جاتے ہیں پیرا مرگ صبح قیامت تک بولتا رہے گا آپ دیکھ لیں غوث پاک کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنی صدیہ گزر گئی کل بھی غوث پاک کا نعرہ لگ رہا تھا آج بھی ساری دنیا میں سب غوث آدم کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ غوث پاک کا فائزان علی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے اور سرکار غوث پاک کا فائزان کتنا بلند ہے آپ کو معلوم ہے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اگر کوئی پریشانی پیش آ جائے تو میرا نام لے کر کے مجھے یاد کرنا میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا میرا مرید اگر مشرق میں ہو فرم مغری میں رہو اگر میرے مرید کا سطر کھلتا ہے اس کی سطر کشی کے لیے میں آ جاتا ہو وہ اپنے مریدوں پر اتنی توجہ فرمائے اتنا کرن فرمائے اسی لیے تو ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی مشکل میں آتا تھا نا تو غوث پاک کو یاد کیا کرتا تھا سرکار غوث پاک ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو موجود ہے اچانک جلال کے آثار آپ کے اوپر ضائر ہوتے ہیں اپنی کھڑاؤں کو ہواوں میں اچھار دیتے ہیں لوگ سمجھ نہیں پائے کچھ دنوں کے بعد میں ماجرہ کیا ہے کہ ہم لوگ کے قابلے میں تھے ڈاکووں نے حملہ کیا ہم نے کہا یا شیخ عبدالقال جیلانی المدد ہم نے غوث پاک کو بکارا ہے ہوا میں یہ کھڑاؤں آئی ہیں اور سارے ڈاکو بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں تو مریدین نے کہا سلطار غوث پاک نے تو ہماری نگاہوں کے سامنے اپنے کھڑاؤں کو پھیکا تھا تو جس غوث پاک کی طاقت کا یہ عالم ہے اگر بہت دور کوئی مرید مسئیبت میں یاد کرتا ہے یہاں سے اس کی مدد کرتے ہوئے ڈاکووں سے ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں تو اگر آج بھی غوث پاک کو کوئی یاد کرے گا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد ضرور فرمائیں گے یہ ہمارا عراب کا قیدہ ہے اور حضرت مکرم جو یہ تبلیغی جماعت والے وہ کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ کچھ نہیں کر سکتے تو جو غوث پاک کی فضیلتوں کا انکار کرے کیا ان کے ساتھ میں جانا گوارہ کروگے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کا تو عالم یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے اتنی قرامتیں عطا فرمائی بلکہ صرافہ قرامت بنا کر گیا آپ کو پھیجا تھا اور آپ کے فضائل کے بارے میں امام یابعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے شیخ محاقق نے زبدت الاسرار میں اس روایت کو بیان کیا کہ ساری ٹینیوں کے اگر قلم بنا دیے جائے اور ساری پتیوں کے کاغذ بنا دیے جائے اور غوث پاک کی شان کو بیان کیا جائے وہ ٹینیاں اور پتیاں ختم ہو جائیں گی غوث پاک کی شان نہیں ختم ہو پائے گی اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمائی جاتا اور حضرت مکرم سرکار غوث پاک جو ہیں وہ غریبوں کے بھی پیر ہیں وہ امیروں کے بھی پیر ہیں ان کی بارگاہ کے اندر جو آتا ہے وہ مالہ مال ہو کر کے جاتا ہے اور میرے غوث پاک کا تو عالم یہ تھا غریبوں کی زیادہ سنتے ہیں آپ جا رہے ہیں سفر میں حج میں جا رہے ہیں راستے میں گاؤں میں قیام ہوا جب قیام ہوا نا آپ نے کہا پورے علاقے میں جو سب سے بڑا غریب آدمی ہے اسی کے گھر پہ جا کے قیام کریں گے اسی کے گھر پہ جا کر کے رک گئے لوگ آنے لگے نظرانے دینے لگے اور جب تک آپ رکے رہے پورے مال و دولت سے اس کا گریب کا گھر بھر گیا جب نکلنے لگے نا جب نکلنے لگے نا سارا مال اسی گریب کی حوالے کر دی یا لوگ کہتے ہیں غوث پاک جب گھر میں نہیں آئے تھے اس علاقے کا سب سے بڑا غریب وہی تھا اور غوث پاک جب اس کے گھر میں آکے روانہ ہوئے تو دوسرے دن اس علاقے کا سب سے بڑا ماندار ہوئی بن جگا تھا اللہ نے غوث پاک مضی اللہ تعالی کو ایسا سخی بنایا ہے اور غوث پاک جب غریب کا دب دیکھتے تھے نا تو سڑپ جایا کرتے تھے جب دریا کے کنارے پہنچے نا ایک فقیر کو دیکھا چیرہ اترا ہوا کہ کیا بات ہے کہ دریا پار جانا ہے ملہ لے کے نہیں جاتا پیسہ بینے کے لیے ہے نہیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک سوڑے کی سیکھوں کی تھیلی آئی آپ نے ملہ کو بلایا اور بلا کے کہا یہ لے لو اس غریب کو لے کر کے جاؤ اور آج کے بعد اگر کوئی غریب تیری کشتی میں بیٹھے بیٹھے تو اس کو انکار مت کرنا اپنی کشتی میں بٹھا کر کے دریا پار کر دینا اور آپ دیکھیں آدمی جب بڑا بن جاتا نہ بڑا جب بڑا ہو جاتا ہے تو چھوٹوں کی طرف نظر نہیں کرتا سرکار غوث پاک راستے سے گزر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ایک بچے نے پیسہ نکالا اور نکال کر کے دیا کہ مجھے جو ہیں وہ آپ بزار سے مٹھائی لاکر کے دیں غوث پاک نے پیسہ لیا آپ بازار کی طرف جانے لگے ایک بچہ بولا کہ حضور آپ رک جائیں میں بھی اپنے گھر سے پیسہ لاتا مجھے بھی مٹھائی لاکر دیں آپ بچے پیسہ دینے لگے غوث پاک نے بچوں کا پیسہ لیا اور بازار سے مٹھائی لاکر کے دیں آپ سوچیں اندازہ لگائیں جو سارے اولیاء کا سردار ہو اولیاء اکرام جس کے دربار میں آتے ہیں سانسوں کو روئے کر کے آتے ہیں اور جس کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ اپنے زبانے کا ایک بہت بڑاولی شیخ تنفوزی رحمت اللہ تعالی وہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے کرتے جب اپنی عذبتوں کو بیان کرنے لگے سرکار غوث پاک کا مرید کھڑا ہو گیا کہا میں اپنا چھپا اتار ہوں آپ بھی آئیے مجھ سے کشتی کیجئے کہا کہ اپنا چھپا پہل لو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے روئے روئے کے اندر نور بھنا ہوا ہے کس کے مرید ہو کہا میں غوث آدم دستگیر کا مرید ہو کہا اچھا آپ نے اپنے دو مریدوں کو بھیجا کہ غوث پاک کی باردہ میں جاؤ کہ میں تو غوثہ کی باردہ میں روزانہ جاتا ہوں آپ کو تو نہیں دیکھتا ہوں اگر یہاں سے یہ روانہ ہوئے غوث پاک نے اپنے دو مریدوں کو ادھر سے روانہ کیا غوث پاک کو پتا چل گیا کہ میرے پاس میں ان کے دو مرید آ رہے ہیں جب غوث پاک کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا اللہ حضرت اب آ رہے ہیں راستے میں ملے اور ساتھ میں لے کر کے آئے شہد کے پاس میں کہا غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو اللہ کی باردہ میں روزانہ جاتا ہوں نظر نہیں آتے کہا جو مقام درکات میں ہوتا ہے تو حضر والوں کو کیا دیکھ پائے گا آپ دروازے پہ رہنے والے ہیں اور اب اندر گھر کے اندر رہنے والے ہیں سنو فلا فلا دن اللہ کی باردہ سے جو خلاتیں بانٹی گئی تھی آپ کو وہ خلات بھی گئی تھی اس کی یہ یہ پہچاند ہے وہ میرے ہی ہاتھوں سے آپ کو بھی گئی تھی جب شیخ نے سنا تو گردہ جھکا کر کے کہا عبدالقادیر سچ کے رہے ہیں حضرت مقرد اتنا بڑا مقام رتبہ اور ایک غریب بچہ اگر آپ سے کہہ دیں بازار سے مٹھائی لا کر کے دیں تو غوصے پاک اس کو بازار سے مٹھائی بھی لا کر کے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سرکار غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عالی اخلاق ہے حضرت مقرم یہ محفل سجائی ہے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے کریں گے نا بتاؤ کون کو نماز کی پابندی کرے گا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں انشاءاللہ سب نماز کی پابندی کریں گے نا کندرے ٹائم کی ایک ٹائم کی پانچوں ٹائم کی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ غوصے پاک کے صدقے میں سب کو نمازی بنا دے انشاءاللہ سرکار غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی باردہ میں بڑے بڑے لوگ جو بگڑے ہوئے تھے وہ آتے تھے توبہ کر کے جایا کرتے تھے تو جب غوصے پاک کی باردہ میں لوگ توبہ کرتے تھے تو اگر کوئی غوصے پاک کی محفل میں آئے اور بغیر توبہ کی ہوئے چلے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت روکرم سچی توبہ کریں آج توبہ کا وقت ہے ایک بڑے میاں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں نوجوان بیٹھے تھے ان سے کہا ایک بات بتاؤ انہوں نے کہا کیا بتائے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ جو مر گیا ہے عمر میں چلا گیا ہے اگر یہ زندہ ہو کے واپس مار آ جائے تو کیا کرے گا اب لوگ ستھے میں آگئے کیا بولے ایک بولا کہ واپس آئے گا تو توبہ کر لے گا دوسرا بولا پکر نمازی بن جائے گا سیسرا بولا کہ خوب صدقہ کرے گا چوتھا بولا بہت نیک بن جائے گا اب آوازیں آنے لگی بڑے میاں نے کہا سنو وہ جو اندر چلا گیا ہے وہ پاہر نہیں آئے گا لیکن تم اپنے گھروں کی طرف ضرور جاؤ گے اسے موقع نہیں ملے گا تمہیں ضرور موقع ملا ہے اور سنو یہ جو چند فٹ کا فاصلہ ہے بس یہ فاصلہ ہے جب یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا تم بھی اندر چلے جاؤ گے پھر تم بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تم آج کچھ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو معلوم ہے جو بندہ مر جاتا ہے تو تمنا کرتا ہے کیا تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں فرماتا رب جعون وہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں بھیل دے گا اللہ دنیا میں جا کے میں نیک کام کروں گا اور رب فرماتا وہ بندہ یہ بات کہے گا یہ بات آپ بھی کہیں گے میں بھی کہوں گا لیکن کوئی فائدہ نہیں آج کچھ کرنے سے فائدہ ہے پھر موقع نہیں دیا جاتا قدرت کا یہ دستور ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اسے دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں بھیجا جاتا ہے اے لوگوں وقت سمٹ گیا ہے زندگی گھٹ چکی ہے اور اب آپ کے مات زیادہ لمبی زندگی نہیں رہ گئی ہے جو کچھ کرنا ہے آج کر لو اپنے مولا کو راضی کر لو اس لیے کہ مرنے کے بعد میں پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ایک شخص نے موت کے بعد اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا پوچھا میرے بھائی تمہارا کیا بنا کہتے ہیں میرے بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے انتقال کے بعد میں تم میرے قبر کے پاس پہ جو دو رکعات پڑھتے ہیں کاش وہ دو رکعات نماز پڑھنے کا موقع مجھے مل جائے آپ بھی تمنا کرو کہ کاش دو رکعات نماز پڑھنے کا موقع مل جائے پھر لیکن وہ موقع نہیں دیا جائے گا آج آپ لوگوں کو موقع دے دیا گیا موقع کا فائدہ اٹھالو نہیں تو پھر بعد میں افسوس کرو گے کہ آج موقع ملا ہوتا تمہیں بھی نیک بن جاتا حضرات مکرم موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی کٹین زندگی ہے سرکارِ گوسم پاک کی جو تقریریں میں نے بڑی کتابوں کے اندر پتل غیب کے اندر ساری زندگی ایک پر آپ نے اشارت فرمایا آئے میرے مرین دنیا کا بازار بند ہونے سے پہلے پہلے آمال کا توشہ لے کر اس کے اندر داخل ہو جا آمال کا توشہ لے کر کے داخل ہو جا کیونکہ جب دنیا کا بازار بند ہو جائے گا اس کے بعد میں تو کچھ کرنا چاہے گا تو تجھے کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور ایک ضروری پیغام میں غوث پاک کی حوالے سے آپ کی حوالے کر کے چلا جاتا ہوں آج کی محفیل میں بچے بہت زیادہ موجود ہیں یہ بچوں کے حوالے سے پیغام میں دیکھے جاتا ہوں ان بچوں کو محفیلوں میں لائیاتا ہوں کیونکہ بچہ بچپن میں جو سنتا ہے تھا اس کے دماغ میں چھپ جاتا ہے اور پھر بچہ بڑا ہو کر کے بڑا نیک بنتا ہے آج جو نوجوانوں کو یہ تبلیغی جماعت والے گمراہ کر رہے ہیں کیوں گمراہ کر رہے ہیں بچپن میں آپ نے اپنے بچوں کا ایمان مضبوط نہیں کیا تھا لیکن بچپن میں جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کوئی بد مضب آپ کے بچوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا کیونکہ بچپن میں جو جی چھپ جاتی ہے اور پھر کبھی دنیا سے اندر جائے رہے تک اس کے دماغ سے نہیں نکلا کرتی ہے آپ بتاؤں بچپن کا سکایا ہوا کتنا اثر کرتا ہے میں نے ایک روایت کے اندر پڑا تھا کہ ایک مصری طلبہ کا گروہ تھا وہ جرمن کے دورے پر گیا صبح کا وقت ہے جب ایک چھوٹا سا بچہ وہاں آتا ہے برم کو پگلا کر کے پانی بناتا ہے اخباری ریپورٹر نے دیکھا کہ بچے کیا کر رہے ہو کہ برم پگلا کے پانی بنا رہا ہو کہ کیا کروگے کہ نماز پڑھوں گا تو اس اخباری ریپورٹر نے دوسرے دن اخبار میں یہ لکھا تھا جس قوم کے بچوں کو برم پگلا کر کے پانی بنا کر کے حضور کر کے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی ہے اب مجھے بتاؤ وہ بچہ نماز کہاں سے سیکھا تھا اسے بچپن میں مردے ہوئے دیکھا ہوگا بچپن میں جو بچوں کو سکا دو گیا نا وہ بچوں کے دماغ سے کبھی نہیں نکلتا ہے ایک شریح عدالت نے ایک چور کو ہاتھ کٹنے کی سزا سنائی چور کہنے لگا میرے ہاتھ بات میں کٹنا پھر میری ماں کی زبان کٹ دو جد نے کہا کیوں کہ جب میں چھوٹا تھا پڑوسی کا انڈا چھوڑایا تھا اگر میری ماں دوکھ زبان سے مجھے منع کر دیتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا میری ماں نے مجھے بچپن میں منع نہیں کیا آج میں اتنا بڑا چور بن گیا میرے ہاتھ بات میں کٹنا میری ماں کی زبان پہلے کٹ دو حضرت مکرم یہی اوبر ہے بچوں کی اچھا سکھاؤ گے اچھے بنیں گے اور بڑا سکھاؤ گے تو یہ بڑاویوں کی طرح مائد ہو جائیں گے ایک اسکول کے اندر ٹیچر نے پوچھا تھا بچوں سے اے بچے نبی کا نام بتاؤ ایک بچہ کھڑا ہو گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ بتاؤ لیکن بچہ نہیں بڑھنا ہے استاد نے سختی کی بچہ رونے لگ گیا اس کے بعد میں انٹرویل ہوا بچہ آیا اور پھر بعد دن استاد نے کہا بتاؤ نبی کا نام کیا ہے اس نے کہا نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو استاد نے کہا انٹرویل سے پہلے تم نہیں بتا رہے تھے مار بھی کھالی اب کیوں بتا دیا کہا اگر مار مار کے میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے نا تب ہی میں سرکار کا نام نہیں بتاتا کہا کیوں اس لیے کہ انٹرویل سے پہلے میں بے وضو تھا میں یتیم بچہ ہوں میرے باپ نے مجھے بچہ من میں سکھایا تھا بیٹے کبھی اللہ کے رسول کا نام بغیر وضو مت لینا اگر آپ مار کے ہڈیاں بھی توڑ دیتے نا میں بغیر وضو بھی اپنے آقا کا نام لینا گوارہ نہیں کرتا میں وضو بنا کے آیا ہوں اب اپنے آقا کا نام لے رہا ہوں تو یہ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے نا یہی اثر کرتی ہے اپنے بچوں کو پلاؤ اب اپنی ماں و بینوں سے بھی گدارش کروں گا یہ بچے تمہاری گودوں میں پل رہے ہیں تم بھی نیک بنو تاکہ تمہاری گود کے اندر پلنے والا بچہ بھی کوئی اپنے زمانے کا ولی ہو اپنے زمانے کا علیم ہو اپنے زمانے کا پریدگار ہو نہیں تو پھر مرنے کے بعد میں افسوس کے سوا کچھ نہ بچے گا حضرات مکرم وقت تو سمٹ گیا اور بڑا مختصر سا وقت ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تمہیں تفسیر کے ساتھ میں گفتگو کروں گا بس یہی پیغام دیکھے جا رہا ہوں سچے عاشق رسول بنو بد مدبوں سے دور رہو نوازوں کی پاگر نہیں کرو اللہ کی باردہ میں سچی توبہ کرلو مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے چلے آو آو در تواب پہ روتے چلے آو قرآن میں مذکور ہے بخشیس کا طریقہ سرکار کی دہلی سے ہوتے چلے آو نہ شاؤں سے ملا ہے نہ توجہ سے ملا ہے اللہ کا انفان اسی طرح سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے یا رسول اللہ مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ